ہم کرتے ہیں جسوان امیر اہل سنت سے لیتے ہیں جوان امیر اہل سنت مرشد کا جوان بیٹا بیٹا مرشد کا جوان بیٹا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللح من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی جللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے سلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ السلام دامت برکاتم العالیہ کے جوابات تو آج بھی ایک خاص موضوع ہوگا موضوع کیا ہوگا کس ٹروپک پر باتچیت ہوگی کس ٹروپک پر امیر علیہ السلام کے مدنی گلدستے آج ہم شامل کریں گے تو یہ ساری باتیں جاننے کے لئے ہم بڑھتے ہیں امیاد بھائی کی جانب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہے آپ کے الحمدللہ رب العالمین کیا موضوع ہے کیا ٹوپک ہے کیا بتائیں گے آپ مدنی منوں کے سوالات ہیں امیر رسول اللہ کے جوابات ہیں مدنی موسم ہے مدنی موسم جو ہے نا وہ ہے ماہ سفر المظفر ماہ سفر اور مدنی موسم یعنی آپ کو تاجب ہوگا کہ ماہ سفر المظفر کو کوئی اچھے انداز سے نہ دیکھنے والوں کہ ایک بڑی تعداد ہوگی جو اسی میں ماہ محرم کے بعد آنے والے سفر کے تعلق سے بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں اندر کئی بزرگوں کے عرص ہیں داتا گنج بخش علی حجم علی رحمت اللہ علیہ کا عرص شریف بھی سبحان اللہ آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص شریف بھی اس کے اندر ہے اور اس میں اور باتیں بھی ہیں لوگ اسے جو ہے نا منحوس جانتے ہیں تو سوال ہے کہ کیا مطلب کوئی چیز منحوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جواب تو اس کا یہ یہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں لیکن وضاحت تو چاہیے ہوگی جی تو مدنی گلدس صاحب کو دکھاتے ہیں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ایک باتشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو باتشاہ کے سامنے پیش کیا گیا لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویر ہے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہذا اسے ملک سے نکال دیا جائے پھوڑی دیر سوچنے کے بعد باتشاہ نے کہا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کال صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا پھر کوئی دوسرا کام کروں گا اگلے دن جب باتشاہ بیدار ہوا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا یعنی کے سونے کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا باتشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لئے تیار ہونے لگا لباس تبدیر کرنے کے بعد جو ہی باتشاہ نے جوتے میں اپنا پہوں ڈالا اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا باتشاہ کی چیخیں بلند ہوئی تو خدمتگار باغم باغ اس کے پاس پہنچے زہر کے اثر سے باتشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا محل میں شور مچ گیا کہ باتشاہ سلامت کو ابھی چھوڑے کٹ لیا ہے چند لمحوں میں وزیر خاص ہی پہنچ گئے ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا جس نے بڑی مہارت سے باتشاہ کا علاج شروع کر دیا جیسے جیسے کر کے باتشاہ کی جان تو بج گئی لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر یعنی بیٹ ریشٹ اس کو کرنا پڑا جب طبیعت ذرا سمبلی اور باتشاہ دربار میں بیٹھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے کیونکہ شکایت کرنے والے وہ کہنا تھے کہ اب اس کے منوس ہونے کا تجربہ خود باتشاہ سلامت کر چکے ہیں وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا اس نے باتشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا باتشاہ سلامت آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھونے کٹ لیا اس لیے یہ منوس ٹھیڑا لیکن معاف فرمائیے گا کہ اس نے بھی صبح و صبح آپ کا چہرہ دیکھا تھا جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا اور اب شاید اسے ملک بدری یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے تو ذرا تھندے دل سے غور کیجئے کہ منعوس کون یہ شخص یا آپ جناب خود یہ سن کر باتشاہ لا جواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منعوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی دیکھا آپ نے باتشاہ نے اس کو دیکھا تو اس کو بچوں کاٹ گیا لیکن یہ دیکھنا سبب نہیں تھا اس کے قسمت میں تھا تو وہ ایسا ہو گیا اس میں اس کانے اور کالے آدمی کہ دیکھنے کو کوئی دخل نہیں تھا اور اس نے باتشاہ کو دیکھا تو یہ قید میں آ گیا تو یہ سمجھا دے گی بڑی امدہ ہی قائد ہے تو بہرحال یہ کہ کوئی چیز بھی منعوس نہ سمجھی جائے اور بس شکونی ہرگز 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 اسی بھی چیز سے نہ لی جائے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں آپ نے سنا سمات کیا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ منعوس نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ کافی آتا ہو کہ یہ منعوس ہے یہ منعوس ہے یہ منعوس ہے تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا کسی کی چیز کو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا دل کتنا دکھتا ہوگا اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی تو ابھی آپ نے امیروں سننا سے بھی سنا کہ دنیا میں یاد رکھیں کوئی بھی چیز منعوس نہیں ہے کوئی گھر منعوس نہیں ہے کوئی وقت منعوس نہیں ہے یہ بنائی وی باتیں ہیں اور جو چلتی چلی آرہی ہیں چلتی چلی آرہی ہیں بلکہ کتابوں میں تو اس کے بارے میں اس کا رد لکھا ہے ان چیزوں سے منعنا لکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں منعوس نہیں ہیں ابھی سي طرح بعض باتیں ہوتی ہیں وہ دادی سے سنی ہوتی ہیں نانی سے سنی ہوتی ہیں اب کوئی مدنی منہ ہے یا ہو سکتا ہے آج ہی یہ قصہ ہوا یا کوئی کینچی پکڑ کے چلا رہا ہو تو اس کو بلیں گے کینچی مت چلا ہو اچھا یہ نہیں کہیں گے بیٹا ہاتھ کھڑی آئے گا اس سے نقصان ہو سکتا ہے بولیں گے لڑائی ہوگی اچھا یہ کینچی چڑھائے گا تو لڑائی ہو جائے گی کینچی رکھ دے گا تو سب کچھ اچھا رہ گا تو بلڑائی ہو جاتی ہے اب کینچی نہیں چلتی ہے تو کینچی چلانے سے یہ کینچی رک جاتی ہے پھر زبان کی کینچیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں وہ بھی ایک سلسلہ ہو جاتا ہے یہ زبان والی کینچی جو ہے یہ وہ لائی کروا دے دی اسی طرح کوئی نمبر ہوتا ہے اس کو اچھا نہیں جانتے بس وقت یوں ہوتا ہے کہ بارہ قدد کتنا پیارہ ہے کتنا زبردست پیارہ ہے کتنا زبردست ہو رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارویں شب ہوئی تو بارہ تاریخ ہمیں بہت زیادہ پیاری ہے تو بس وقت اس جملے کو اس تاریخ کو بارہ کے عدد کو کس طرح رہتے ہیں اگر کسی کا مو لٹکاوا ہو اور وہ خوش نہیں ہیں تو اس کو یوں کہتے ہوئے نظر ہیں ارے کیا مو پہ بارہ بجائے ہیں تو بھائی یہ بارہ کا عدد آپ خراب اس میں کیوں لے رہے ہیں اگر مو پہ بارہ بجائے ہیں تو ایک آج ساری زندگی مو پہ بارہ ہی بجائے ہیں کیونکہ بارہ کا عدد تو اچھا ہے تو اس کو اس انداز سے نہ کہیے اب اسی طرح جیسی مغرب کا وقت ہوتا ہے تو بعض گھروں میں شور آ جاتا ہے لائٹیں جلا دیں تو بلہ لائٹیں کیوں جلا دیں لائٹیں جلا دیں ورنہ بلائے آ جائیں گی بلائے تو شاید نہ ہے لیکن بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا آپ لائٹیں جلا دیں گے اب ہر کونے کی لائٹ جلا دیا گی ہر کونے کی لائٹ جلا دیا گی تو یہ کہاں لکھا یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا بلکہ ان چیزوں سے منع کرنا لکھا ہے پھر بسوکاتیوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی کام تا صبحی صبح جا رہا تھا اور اس کا ایک کام خراب ہو گیا دوسرا کام خراب ہو گیا اب جب وہ گھر میں آئے گا نا اے کیا ہوا تھا کس کا مو دیکھا تھا صبحی صبح تو آپ گھر کریں باشا سلامت کا مو دیکھا تھا صبح باشا سلامت کا نا تو یہ بات ہوتی ہے کہ کس کا مو دیکھا تھا تو آپ کے جو کام خراب ہوتا چلے گھر کریں صبح اٹھے تھے کیا کیا تھا کس کا مو دیکھا تھا ارے یاد آیا صبح اٹھے تھے تو شیشے میں اپنا ہی مو دیکھا تھا اپنا مو دیکھا تھا تو اس کا یہ نتیجہ تھا کسی اور کا دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا نتیجہ ہو جاتا تو یہ اس قسم کی باتیں فعل نہیں لینا چاہیے اچھا اب ماہِ سفر و مظفر کے معاملے میں بھی اسی طرح لیا جاتا ہے آنہ کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکا ہوا تھا سبحان اللہ اتنا پیاری تقریب اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہونے والی یہ تقریب یہ اتنی مبارک تقریب اس ماہِ مقدس میں ہوئی لوگ اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں اس کا نام سفر نہیں ہے سفر ہے اور وہ سین سے سفر نہیں ہے سواد سے سفر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا بنا کر رکھا ہوا ہوتا ہے ایسے معاملات میں بچگونی نہیں لینی چاہیے اچھا میں ایک بات بیان کروں اسلام نے بچگونی کو منع کیا اور اسلام نے نیک فعل لینے کا حکم دیا ترغیب دلائی اچھی شگون نے مثلا جیسے آپ نے چہرے کی بات کی بھائی صبح صبح آج تو کیا ہوا اب میں نکلا اور وہ مدنی قافلے والے آئے ہوئے تھے صدا مدینہ لگا رہے تھے میں گیٹ سے باہر نکلا میں نے صبح صبح آشقہ نے رسول کو دیکھا آج تو میرے دن بڑا اچھا گزرے گا یہ لے سکتا ہے یہ آج سکتا ہے صبح صبح دروازہ کھولا باہرہا ہے کتہ کھڑا ہوا ہے تو کہا آج تو میرا دن بڑا ہی برا گزرے گا اب آپ دیکھیں یہ دون افراد ہیں دونوں دکان پر جائیں گے شٹر کھولا بیٹھے اب ایک شخص وہ یار آج تو میرا دن تو زبردست گزرے گا اب وہ اس کے آگے گھاک آئے گا وہ کتنے اچھے انداز سے ڈیل کرے گا کہ آج تو جناب میں تو ہوں میں آج کا بادشاہ سلامت ہوں اور دوسرا جس نے صبح صبح کتہ دیکھا تھا اس نے آ کر کیا کرنا ہے اس نے جب شٹر کھولنا ہے تو اس کے بعد گھاک آئے گا وہ مو لٹکا ہوا ہوگا یار پتہ نہیں آج کیسے گزرے گا دن آج تو کوئی کام نہیں کر سکے گا تو یہ بدشگونی کا نقصان یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے بلی گزر گئی چرا واپس آجا ارے بھائی بلی گزر گئی کونسا رستہ ہوگا کالی ہو گوری ہو نیلی ہو ہری ہو پیلی ہو جو بھی ہو اب وہ بلی جیسے گزر گئی اب بلی گزرنے کے بعد آپ نے نہیں گزرنا بالخصوص کالی بلی کی بات تو کالی بلی بھائی یہ کالی بلیاں وہ کوئی ایک آٹھ نہیں ہے سیکڑوں پائی جاتی ہیں اور وہ کون سا روڈ ہوگا جہاں سے کبھی کالی بلی گزری نہیں ہوگی وہ اپنے کام سے جاری ہے آپ اپنے ناکام ہوتے ہوئے واپس آرہے کالی بلیوں سے روڈ گزر چکے ہیں یعنی کالی بلی آپ کے روڈوں پر گزر چکی ان روڈوں پر آپ گزر رہے ہیں اور لوگ لاکھوں لاکھ لوگ گزر رہے ہیں اس میں ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک میں آپ کو بدے گلدستہ بدشگونی کا مزید آپ کو دکھاؤں کیا آنکھیں بھڑکنے سے پریشانی آتی ہے یہ تو جس نے یہ بدشگونی گھڑی ہے اس کو پوچھو روڈ تو آنکھیں پٹ پٹ آتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو تو باز یہ بابا کہتے ہیں کہ وہ یہ ہاتھ ہوتا ہے نا تو اس طرح جیسے کہ وہ ہاتھ میں خوچ آتے ہیں تو بھی کوئی کہتا ہے لگتا ہے کہ پیسے آنے والے تو بھی اب صدیات میں ہاتھ پر خارش ہو تو پیسے ملیں گے اب یہ تو اللہ بہتر جالے جس کے سر میں گنج ہو شاید اس کو ہی بولتے ہیں نصیب والے بولتے ہیں کہ نہیں ہاں تو یہ اس کو میں رکھنے دلاسہ دینے کے لئے ہوگا تو نصیب دار ہے تو آئینہ میں دیکھتے ہیں بھلے تو چھپا کے رکھ گنج اپنا بھے نصیب دار ہو وہ گنج کے بھلے وہ دوائے دھونتا رہو اور جس کو چاہے اس کو ٹھک لے جا مہنگے دھمہنگے تیل پکڑا دے کہ تیرا گنج چلا جائے گا تو یہ خوش نصیبی کیوں مٹا رہا ہے بھائی گنج ہاں کب آپ بولت میں مان آئے گا تو یہ بدشگونی کتاب پڑھ لیں چھوٹا تا رسالہ ہی ہے یہ بہترین رسالوں میں سے دعوت السلامی کے یہ ایک ہے اتنی بدشگونی ہاں نیک شگون لینا جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت اچھا شگون برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے کالی بلی اگر کہیں سفر پہ جا رہا ہے کالی بلی آڑے نکل گئی اب گیا کام سے میرا سفر اب تو چلو بھائی گر واپس یہ سب ہمارا طریقہ نہیں کفار کا طریقہ ہے بدشگونی اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے جب بدشگونی کسی چیز میں دیکھے نہ آدمی تو یہ کر گزرے جا بے جا چل شیطان تیرا یہاں کوئی بس نہیں چلے گا میں تو گلام مصطفیٰ ہوں بدشگونی کی تو بات ہے اور سفر اور مظفر کے تعلق سے جو یہ باتیں ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے یہ زمانہ رسالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے بارے میں جی جو وہمی خیالات الٹے سیدھے خیالات ہیں اس کے بارے میں رشاد فرما لا سفرہ سفر کچھ نہیں اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں عوام اس سے یعنی سفر کو بلائیں مسیبتیں ہاتھ ساتھ آفات کے نازل ہونے کا وقت سمجھتے تھے تو حدیث پاک نے یہ چیز بیان کر دی احسن نہیں ہے سبحان اللہ اور صد و شریعہ فرماتے ماہ سفر کو لوگ منحوز جانتے ہیں اس میں شادی بیان نہیں کرتے لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیس کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریس کرتے ہیں کیونکہ ماہ سفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ نحوست والی مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں چھولے آتے ہیں تیرہ تیزی میں چھولے اُبالے آتے ہیں بہرانہ وہ چھولے اُبالے ہیں جو بھی اُبالے اگر وہ اُبالنا مطلب وہ کوئی حسان سواب کے لئے کوئی چیز دینی ہوتی وہ الگ بات ہے لیکن اگر وہ تیرہ تیزی منحوز نحوست یہ چیزیں ہوں گی تو اس کی اجازت کسی مردگی اور پھر بعض ہوتے ہیں یہ مرد کھائیں گے صرف نا یہ ایسے ہے کہ خواتین نہیں کھائیں گی اس لئے مہنے نہیں کھائیں گے اس لئے مرد کھائیں گے پھر مرد بات میں خواتین سے مار کھاتے ہوں وہ ایک الگ بات ہے وہ الگ بات ہے کہ جو بھی صورتیں چل رہی ہوں حدیث پہ فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں یعنی لوگوں کا اسے منحوز سمجھنا غلط ہے اسی طرح زیقادہ کے مہینے میں بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور ہر ماہ تین تیرہ تئیس آٹھ اٹھارہ اٹھائیس تاریخوں کو منحوز جانتے ہیں یہ بھی بیکار ہے تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں بعض جگہ پر بعض چیزوں کی کچھ مضمت اور کچھ ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں کیا جائے ہاں جو چیز جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں حدیث میں یا بزرگان دین نے کسی بات کے بارے میں منح کیا ہو اس سے باز رہے لیکن اس کے علاوہ عوام نے جو باتیں مشہور کر دی ہیں اور یہ سفر اور یہ اور یوں اس طرح کرنا جو ہے وہ لازمی بات ہے یہ درست نہیں ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے علم ہو گیا کہ یہ چیز درست نہیں ہے لیکن وہ خاندان کے اندر گلی کے اندر علاقوں کے اندر برادری میں ایسی جڑ پکڑی ہوئے اگر آپ اس بارے میں کہیں گے کہ یہ درست نہیں ہے تو پھر وہ شاید ایک نرازگی والا محول پیدا ہو جائے اب نانی امہ کہیں کہ یوں کرنا ہے اور اس طرح جھاڑوں نہیں دینی ہے دس محرم کو تو پھر چھولے بھی ہوں گے تو پھر اسی چیز پر ہی فاتحہ ہوگی اور اس دن ہم نے یہ کام نہیں کرنا سفر آ گیا تو شادی نہیں ہوگی پورے خاندان کے اندر تو اس قسم کا محول بنتا ہے یہ تو بہت لمبا ٹوپک ہے اس میں یہی ہے کہ کوئی بھی شریعت کے خلاف کام ہم نے نہیں کرنا اگر دوسرے کر رہے ہیں ہمیں طاقت ہے ہم سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں گے نہیں ہے بولیں گے فتنہ فساد ہوگا تو اس وقت نہ بولنا اچھا ہے کہ اب نہیں بولیں گے یہ نہیں ہے مدنی منہ کھڑے ہوگئے نانی امی یہ نہیں کرنا دادا بو سیدھے ہو جاؤ یہ نہیں کرو اب وہ دادا بو کان پکڑ کے سیدھا کریں گے امی جو ہے نا وہ تھوڑے دو ہاتھ رکھ کے سیدھا کریں گے تو مدنی منہ کی ایک حیثیت اگر واقعی صحیح مسئلہ مدنی منہ کو پتہ چل گیا صحیح مسئلہ کیسے پتہ چلا بھائی مدنی چینل پر سنا ہے امیرہ علیہ السنت نے بیان کیا کسی مفتی صاحب نے بیان کیا کسی عالم صاحب نے بیان کیا صحیح عالم صاحب مفتی صاحب ایک چیز بیان کر رہے ہیں وہ صحیح طور پر توجہ سے جاگتے ہوئے ہوش و آباز کے ساتھ کان کھول کر آنکھوں سے صحیح دیکھ کر آپ نے سمجھ لیا واقعی صحیح سمجھ لیا اور جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے وہ واقعی غلط ہو رہا ہے لیکن آپ نے اگر مسئلہ صحیح جان لیا ہے تو پیارے مردی منہیں آپ مردی منہیں ہی ہیں نانی امی نانی امی ہی ہوتی ہیں دادی امی دادی ہی ہوتی ہیں تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں تو اب کس طرح بتایا وہ اپنے گھر میں امی کو بتایا کس طرح بتایا چھوٹے بھائیوں کو بتایا بہنوں کو بتایا کس طرح بتایا وہ دیکھیں اس میں یہی چیز ہے کہ اگر ایسی تیز ہوگی جس میں اس کو کان پکڑ کر نہیں سیدھا کر دیا جائے گا تو وہ بتائے نہیں اور خود بھی ایسے غلط کام کو نہ کریں مثلا ایسا ہو گیا کہ گانے بجرے ہیں سب کوئی پتا ہے گانے غلط ہیں اب یہ گانے بند کرے گا تو گھر والے اس کو باتیں سنائیں گے اور سیدھا کر دیں گے لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا یعنی مثال اس کو باتیں کریں گے یہ بھی ریپلائے کر دے گا مدنی منہیں ایک کام صحیح کر رہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑے دوسرا صحیح کریں گے تو یہ بھی ریپلائے کریں گے کچھ اور کام کریں گے تو ایسے موقع پر پھر نہ سمجھائیں اور جب ایسی صورتحال ہے اس وقت گانا بغیرہ ختم ہو گیا اکیلے میں کسی ایک کو سمجھا دیا جیسے مثلا امیہ دیکھیں امیہ یہ بات غلط ہے یوں نہیں ہونا چاہیے گانا نہیں ہونا چاہیے فلا چیز نہیں ہونا چاہیے غلط بات ہے اچھے محل میں دوسرے وقت میں سمجھا دیا اس طرح ایک ایک پر انفراجی کوشش اگر کی جائے گی الگ الگ تو انشاءاللہ رحمان اس کے فوائد حاصل ہوں گے بدشگونی ہے بڑی خطرناک چیز بدشگونی کے رسالے کے اندر کیا ہے کیا چیز ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کو اور بیان کریں ملدی گل ویسٹر میں بدشگونی دعوت سامی کا رسالہ مکتبت المدینہ کا یہ نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا اتنا ضروری رسالہ یوں ایک مبالغہ کر کے آپ کو میں تو اس کی اہمیت بتا رہا ہوں اتنا زبدست رسالہ نظر کے بارے میں بڑی غلط فیمیاں دور کرے گا اور بعض گناہوں سے آپ کو بچائے گا بدشگونی ورنہ عام ہے آرے بلی نکل گئی دائیں آگ پھڑک گئے بائیں آگ پھڑک گئے تو یہ ہو گیا آج صبح صبح اس کا مو دیکھ لیا بس اب میرا سارا دن خراب یہ بدشگونی گناہ ہے ناجائز ہے اس کے اس میں ماشاءاللہ بہت مواد ہے تو اس کو دیکھیں آپ اچھا شگون جائز ہے کہ آج صبح صبح ماشاءاللہ ہمارے نگران کابینہ کی زیارت ہو گئی بس آج خیر انشاءاللہ تو نیک آدمی صالح آدمی کی زیارت کی نیک صالح تو تو یہ بد خوش اچھا شگون خوش شگونی یہ تو نیک فعل یہ تو سنت سے ثابت ہے حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے اچھا فعل لے سکتے ہیں برا فعل کہ آج یار وہ کانا سامنے آگیا آج تو پورا دن میں ایسا ہی نکلے گا اس کانے کو یہ دعا خوال ہے تو انہیں حقیر جانا تیری دونوں آکے کئی پھوٹ نہ جائے تو اندہ نہ ہو جائے کانا کس نے کیا اللہ نے کانا منایا آپ بول دو یہ کانا ملیا استغفراللہ توبہ کریں ایسے حرکتیں نہیں کریں کسی کو حقیر نہیں سمجھے تو پیارے مدنی منیوں اور مدنی منیوں اور میٹھے میٹے اسلام بھائیوں یاد رکھیں کہ کسی چیز کو محنوس نہ جانے اچھا ایک میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شاہ نے تین چیزیں جس شخص میں ہوں وہ بلند درجے تک نہیں پہنچ سکتا اب وہ تین باتیں کونسی ہیں اب آپ یہ ذہن نشین رکھنے کوشش کیجئے نمبر ایک جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے یعنی آئندہ کی بات بتائے تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے دوسرا فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے اب نمبر تین یہ بدشگونی کے سبب سفر سے رک جائے تو یہ باتیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے اچھا بس اوقات ہوتا ہوں ہے کہ ایک کام کیا یار ڈاؤڈ ہو رہا تھا نہیں لے رہے تھے لیکن وہ کر گئے اور پھر بعد میں جب کرنے کے بعد تبیت حراب ہو گئی یا جوب سے ہی فراغت ہو گئی یا ایک نقصان ہوا تو پھر بعد میں یہ ذہن لے کر آنا کہ وہ جو کام کیا تھا نا تو اس وجہ سے یہ کام خراب ہو گیا ہمارے تعویزات تاریخ کے اسلام آئی ہیں تو ان سے باتچیت ہو رہی تھی تو بلیں استخارہ ہوتا ہے تو یہ شخص نے فون کیا تو بلیں ایسے فون آتے ہیں ہمارے پاس بلیں آپ میرا استخارہ کر دیں تو جب ان کا استخارہ کیا جاتا ہے تو بتایا آپ پہ کوئی بندش نہیں ہے آپ پہ کوئی نظر نہیں ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کوئی نظر نہیں ہے کوئی بندش نہیں ہے یہ جگہ صحیح نہیں ہے آپ پتا نہیں ہے ان لوگوں کو تھوڑا اچھا حامل ہونا چاہیے تھا آپ پتا نہیں آپ کہاں چلے گا کچھ جگہ مجھے تھوڑا سولیڈ جگہ بتائیں آپ جب اس کو بتایا گیا ہے نا کہ آپ پہ کوئی اثرات نہیں ہے آپ پہ کوئی نظر نہیں ہے تو اس کا دل ٹوڑی آتا ہے آپ نے یہ کیا بات کہتی کہ کوئی اثرات نہیں ہے اب اپنی غلطیاں نہیں ہیں اس کی کوئی اپنے ذہن میں ہے کہ میں روزانہ لیٹ جا رہا ہوں تو جوب سے فراغت ہو گئی یا پھر کسی جگہ پر جو ایسے معاملات میں گر گئے اپنی غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ پھر گھر والوں کے بتا دیکھا اگر نکل گیا نا دیکھا میرے پہ تو ہے اب وہ اسی میں پڑا رہے گا جسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر بولتے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے آپ کی رپورٹ کیلئے آ رہے تو بندہ خوش ہوتا رہے پھر کھاؤ پی ہو جو بھی ہے لیکن جب اس قسم کا معاملہ ہونا کہ نظر بندی مجھ پہ بہت زیادہ نظر لگتی ہے بعض گھروں کا یہ معامل ہے کہ وہ ٹوٹ کا پتہ جل گیا نظر اتارنے کا یہ ہے اب ہر وقت یوں ہوتا ہے کہ چولے پر مرچے رکھی بھی ہوتی ہیں سجی بھی ہوتی ہیں ایک کے گھر میں جانا ہے ان کے گھر کے جو چولا جو تھا اس کے بارے بہت ساری جائی بھی مرچے ہوتی نا اسی چولے میں گرتی رہتی تھی بہت ساری مرچے تھی تو بات بات پر نظر بھی اتاری آتی ہے بات بات پر جو کارڈ بھی کروائی جاتی ہے بس وقت اپنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں اچھا شگن لینا ہے اور جو کچھ بھی ہوتے ہیں بس وقت اپنے ہی ہاتھ کے کیے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو آپ نے اپنی ذہن بدلنا پڑے گا اپنی سوچ بدلنا پڑے گی تو بد شگنی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جیسے کہ امیر الرسول نت دامت برکاتہ ملانے کیسی بات اشارت فرمائی کہ اگر آپ نے یہ کتاب یہ رسالہ نہیں پڑا تو آپ نے خوش نہیں پڑا اس رسالہ میں سفر المظفر کے تعلق سے کیا ہے میں امیر الرسول نت کا آپ کو ایک مدنی گلدستہ اس موقع پر دکھا ہوں گا چلیں جی یہ دکھا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے سلسلے کو بھی چلیں جی ہم یہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے اللہ پاکی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ سفر المظفر کا عدو اعترام کرنے کی توفیق اتا فرما ہے اور اس مہینے میں بھی خوشیہ منانے کی توفیق اتا فرما ہے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل جی سنا کے ماہ سفر میں کچھ بھی نیک کام کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس مہینے میں حضور اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو قید کر لیا گیا تھا تو اس نسبت سے کوئی بھی نیک کام اس میں نیک کام کی شروعات نہ کرے جواب انعیت فرمائیے اور دعا بالخیر امام پہ خاتمہ ہو یہ سفر الخیر ہے بھلائے والا مہینہ یہ اس کو لوگوں نے مطلب بڑے اوہام اس میں ڈال دیئے تو اب نیک کام شروع نہ کرے کوئی بے نمازی اور اس کو کوئی سمجھائے شام کو سمجھائے تو آپ بولے ہو تو چاند نظر آ جانے اب سفر کے بعد میں نماز پڑھوں گا شروع کرو نیک کام ہے نماز نماز سے بڑا نیک کام کیا ہے اور آپ کو مدینہ کا بلا آواز ہے کوئی بولے کہ سفر کی وہ دوسری تاریخ آپ کی فلائٹ ہے نہیں نہیں نیک کام نہیں کروں گا مدینہ یہاں نیک کام ہے میں زندہ رہا تو سفر کے بعد جاؤں گا اقلے سے بھی تو سوچیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر لمخہ ہر سانس نیکی میں گزرائے ذکر فرماتے رہے اب وہ ذکر باللسان ہو ذکر بالقلب ہو ذکر بالجوارح اعضاء کا ذکر ہو اب جو بھی ہو نیکی کے دعوت دینا یہ بھی ذکر ہے دعا مانگنا یہ بھی ذکر ہے بیان کرنا یہ بھی ذکر ہے تو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گار لمخہ ذکر میں گزرا اور آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس میں ثواب نہ ملے صرف وہی کام کرتے ہیں جس میں ثواب ملے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی نیکیاں کی بہارالی ہے کہ یہ اوہاں میں باطلہ ہیں غلط وہمات ہیں اور یہ افواں ہیں اس پر کان نہ در ہیں سفر الخیر حدیث پاک میں ہے لا سفرہ سفر کوئی چیز نہیں تو بتا چلا ہے یہ بہت پرانی مدلہ بیماریاں ہیں جو ابھی تک چلی آ رہی ہیں کہ سفر کو اس دور میں بھی لوگ وہ منحوس سمجھتے تھے تو ایسا نہیں ہے سفر اچھا مہینہ ہے اس میں شادیاں کرنے میں بھی کوئی عرج نہیں ہے تیرا تیزی وغیرہ یہ کوئی مدد چیز نہیں ہے وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ صَلُّوْ عِلَى الْحِبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تعَالَ عَلَى مُحِمَّدْ ہم کرتے گے سوار امیرِ اَحْلِ سُلَّت سے دیتے گے جواب امیرِ اَحْلِ سُلَّت مُشِد کَلْ جَوَاد مُشِد کَلْ جَوَاد مُشِد اسْبending ب kör廳 إِلَيْ Adult سُلَّتْ مِنْ عَلَيْ詩َّ موسیقی